آج ہم آپ کو ٹک ٹاک اپلیکیشن کے بارے میں ساتھ ایسی خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کے بارے میں بتائیں گے یا ساتھ ایسے خفیہ راز کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ ٹک ٹاک کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جینا قدی مولوی نہیں سنے ٹک ٹاک تو بھی سن دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک ان دونوں سب سے زیادہ وائرل اور ٹرنڈنگ اپلیکیشن ہے ہر کوئی ٹک ٹاک کے بخار میں مبتلا ہے تو ہمیں کافی زیادہ ریکویسٹ محصول ہوئی کہ ہم بھی ٹک ٹاک کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ کو مزید ایڈوانس سیٹنگز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ کا ایکسپیرینس ٹک ٹاک کو استعمال کرنے کے حوالے سے مزید بہتر ہو جائے تو چلیے سیکھتے ہیں ساتھ ایسی ایڈوانس سیکرٹ سیٹنگز جو ٹک ٹاک میں موجود ہیں اور شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو ٹک ٹاک کی ان ساتھ خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کو جاننے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس ویڈیو کے لیے لائک کا ٹارگٹ ہے دسزار لائک اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی محبت کی بدولت ہماری اس ٹارگٹ کو پورا ضرور کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم آٹھ لاکھ سے زائد دوستوں کی فیملی کا مجموعہ بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا یا اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی جانتے ہیں ٹک ٹاک کے ساتھ ایسی خفیہ سیٹنگز جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نمبر سیون پر ہم نے ٹک ٹاک کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیو آر کوڈ کی مدد سے کسی بھی دوست کی آئی ڈی کو فالو کر لیں ٹک ٹاک میں اور بغیر آئی ڈی کو ٹائپ کیے تو آپ بڑی آسانی سے یا تو کیو آر کوڈ دوسرے دوست کو شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اس کو ویٹس ایپ پہ کسی بھی چیز پہ شیئر کر دیں یا کسی بھی دوست کے کیو آر کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو کٹھے بتاؤں گا تو چلی جانتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ می پر کلک کریں جب آپ می پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنی پروفائل فوٹو نظر آئے گی آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک آپ کو باکس بنا نظر آ رہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ کیو آر کوڈ والی جو فوٹو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی آپ اس کو چاہیں تو سیف ایمج بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی گیلوی میں سیف ہو جائے گی تو آپ بڑی آسانی سے گیلوی میں جا کے اس فوٹو کو حاصل کر سکتے ہیں اور جس کو چاہے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کے ذریعے فیس بک پر مسینجر پر اور آپ کا جو فوٹو ہے اس کو لوگ سکین کر کے آپ کو ڈھونڈ پائیں گے سکین کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سکین کرنے کے لیے آپ می پر جائیں گے جب آپ می پر کلک کریں گے تو سمپلی آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ باکس نظر آ رہا ہے آپ نے اب یہاں پر سکین پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ سکین پر کلک کریں گے تو آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے سکین کرنا ہے اور ساتھ ہی میری یہ پروفائل جو یہاں پر شو ہو جائے گی اور میری آئی ڈی بھی اپنے آپ سکیننگ کے ذریعے یہ کیو آر کوڈ کی مدد سے لے لے گا دوستو نمبر سکس پر ہم نے ٹک ٹاک کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ چاہیں تو ٹک ٹاک میں دو لیند کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں بائی ڈیفال ٹک ٹاک آپ کو پندرہ سیکنڈ ویڈیو آفر کرتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو سکسٹی سیکنڈ تک بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں ان دو سائزز کو چینج کرنے کے لیے ٹک ٹاک میں آپ کہاں جا سکتے ہیں تو جلی جانتے ہیں دوستو اس کے لیے سمپلی آپ پلس بٹن پر کلک کریں جو ہی آپ پلس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو تین ڈاٹ جو نظر آئیں گے آپ اس پہ جب تین ڈاٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک ویڈیو کیمرا کا نشان نظر آ رہا ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ ایک کلک کر کے اس کو فیفٹین سیکنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ ایک کلک کر کے 60 سیکنڈ یعنی 60 سیکنڈ میں بدل سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی ریکارڈنگ لینڈ جو ہے بڑی آسانی سے 15 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ میں convert کر سکتے ہیں دوسروں ٹکٹوک کی پانچویں سیٹنگ میں بہت زیادہ امیزنگ سیٹنگ ہے دوسروں اگر آپ چاہیں تو اپنی ٹکٹوک کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نہیں بھی دے سکتے یعنی کوئی بھی یوزر صرف آپ کی ویڈیو کو دیکھ تو سکے لیکن ڈاؤنلوڈ نہ کرے تو چلیے جانتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کی اجازت کو دینے یا نہ دینے کا طریقہ کہاں پر موجود ہے اور وہ کونسی ایسی سیٹنگ ہے دوسروں اس کے لئے سمپلی آپ می پر کلک کریں جو آپ کا آئیکن نظر آ رہا ہے می کا اس کے بعد آپ یہ تین ڈاؤٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد جب آپ سیٹنگز میں آ جائیں گے تو آپ یہاں پر پرائیویسی پر کلک کریں گے پرائیویسی اینڈ سیفٹی جب آپ پرائیویسی اینڈ سیفٹی پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا سب سے نیچے سیکنڈ آسٹ پر allow download آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو off کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کا جو ویڈیو ہے اس کو download نہیں کر پائے گا اگر آپ اس کو enable کر دیں گے تو دوسرے دوست جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو اس کو download بھی کر پائیں گے 4 سیٹنگ میں بہت زیادہ amazing سیٹنگ ہے اگر آپ چاہیں اپنے ٹک ٹک اپلیکیشن کی جو notifications ہیں آپ ان کو modify کر سکتے ہیں notifications کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی ویڈیو کو کوئی like کرتا ہے یا جب بھی آپ کو کوئی نیا بندہ follow کرتا ہے یا جب بھی آپ کو کوئی comment کرتا ہے تو آپ کو ایک notification آ جاتا ہے اور آپ کئی بار بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اگر آپ کے جو followers ہیں زیادہ ہیں یا آپ کو زیادہ comments اور likes ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ان notifications کو بند بھی کر سکتے ہیں یا on بھی کر سکتے ہیں تو چلی جانتے ہیں یہ کہاں possible ہے دوستو اس کے لئے پھر آپ me پر click کریں یہ جو آپ کو corner پر نظر آرہا ہے آپ اس پر جب click کریں گے تو دوستو اس کے بعد simply آپ نے یہ تین ڈاٹ والا جو option option icon اس پر click کرنا ہے اس کے بعد دوستو simply آپ نے push notifications جو آپ کو نظر آرہا ہے option اس پر جانا ہے push notifications push notifications میں جانے کے بعد دوستو آپ چاہیں تو یہ تینوں options کو بند کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو notification نہ آئے یا آپ چاہیں تو تمام notifications کو یہاں سے on بھی کر سکتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو تمہاری کیا حیثیت ہے تم تو صرف کتھ پٹلی ہو تمہاری دورے تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے دوستو ٹک ٹک کی نمبر ثری سیٹنگی بہت ہی amazing ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا ایک خاص یوزر نیم بنانا ٹک ٹک میں تاکہ آپ بڑی آسانی سے دوسرے بندوں کو بتا سکیں کہ یار میرا یوزر نیم یہ ہے تو کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹک ٹک میں کسٹم یوزر نیم کو کیسے بنایا جاتا ہے یا چینج کیا جاتا ہے تو جلی جانتے ہیں یہ کہاں ممکن ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ می پر کلک کریں جو آپ کو کارنر پر بٹن نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے سمپلی ایڈٹ پروفائل میں جانا ہے اور دوستو جب آپ ایڈٹ پروفائل میں جائیں گے تو یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم چینج کر پائیں گے اس طرح پر ڈبل ٹیپ کر کے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ ایک بات جب بھی اپنا یوزر نیم چینج کریں گے تو تیس دن سے پہلے یوزر نیم نہیں چینج کر پائیں گے اس کے دھیان سے چینج کیجئے گا کہ ایک مہینے سے پہلے پہلے پھر آپ چینج نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سیف پر کلک کر دیں تو آپ کا یہ سیف ہو جائے گا دوستو ٹک ٹک کی نمبر ٹو سیٹنگ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار دو ویڈیوز کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو بنانا تو آپ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ کافی لوگ تو ویسے جانتے ہیں لیکن یہ نیو کمرس کے لیے جو بلکل اب ٹک ٹک پہ نئے نئے آئے ہیں تو چلی جانتے ہیں دو ویڈیوز کو مکس کر کے ایک ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ جس ویڈیو کو بھی ڈبل بنانا چاہتے ہیں اس ویڈیو پہ موجود رہیں اور ساتھ اس شیئر پر کلک کریں جب آپ شیئر پر کلک کریں گے تو یہ سب سے ہی پہلا آپشن دوسری لائن میں ڈیوٹ آپ اس پہ جب ڈیوٹ پر کلک کریں گے تو آپ ڈبل ویڈیو بنا پائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک سائٹ پہ لگ جائے گی اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ آپ خود بنا پائیں گے اور دونوں جو ہے وہ مرج ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میرا کیمرہ ہے اس سائٹ پہ اور دوسری جو ویڈیو وہ ساتھ میں آ چکی ہے دوستو اگر آپ میری ٹک ٹاک آئی ڈی جانا چاہتے ہیں تو میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے اسد علی ٹی وی میں آنے والے وقت میں اس میں بڑے مزے مزے کی ویڈیوز ڈالتا رہوں گا فنی قسم کی دوستو ٹک ٹاک کی نمبر ون سیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو آپ کی جو لائک ویڈیوز ہیں وہ باقی تمام دوستوں کے لیے شو ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں کسی ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور آپ یہ چاہیں کہ دوسرے لوگ نہ جان سکیں کہ میں نے کون کون سی ویڈیوز کو پرائیویٹ طور پر لائک کیا ہے تو اس کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کی بجائے ایڈ ٹو فیورٹ میں کر دیں یعنی ایڈ ٹو فیورٹ ایک آپشن ہے آپ اس میں اگر کر دیں گے تو آپ کی جو فیورٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیکھیں گی جو صرف لائک ویڈیوز ہوتی ہیں وہی دوسروں کو دیکھیں گے دوسروں اس کے لیے جس ویڈیو کو بھی آپ ایڈ ٹو فیورٹ میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ صرف آپ ہی دیکھ پائیں کوئی اور دیکھنا پائیں اور فیورٹ بھی ہو جائے تو آپ اس کو لانگ پریس کرنے سے دبا کے رکھیں جب آپ دبا کے رکھیں گے تو تین آپشنز آپ کو نظر آئیں گی آپ نے ایڈ ٹو فیورٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ آپ کی فیورٹ لسٹ میں ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اور اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے جو فیورٹ لسٹ میں ایڈ ہو چکی ہیں اس کے لیے دوستو سمپلی آپ می پر کلک کریں جب آپ می پر کلک کریں گے تو یہ جو فیورٹ لسٹ ہے آجے گی آپ کے سامنے یہ می فیورٹ کیے ہیں اور دونوں جو ہے وہ ویڈیوز میرے سامنے شو ہو چکی ہیں جو میں نے فیورٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ رکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بلتے ہیں جلدی نئے ویڈیو سے ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ